السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بروز ہفتہ ایک اہم آرڈیو کلیپ وائرل کیا جا رہا ہے جسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں مفتی عبد المعید صاحب مددزلہ نمائندہ جماعت علماء کرام پاکستان آپ اسے لفظ با لفظ بغور سنیئے اور زیادہ سے زیادہ دنیا بھر کے تبلیغی ذمہ دار حضرات علماء احباب کو سنوائیے اس لیے کہ اس کلیپ میں ذکر کردہ امور ہر ذی شعور ساتھی کی جنرل ضرورت ہیں اس آرڈیو کلیپ کا عنوان ہے رائیمنٹ منع کردہ ترطیب مذاکرہ و مشک اور نظام الدین جاری ترطیب آبادی مسجد میں تین نمائیں فرق بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض کم فہم احباب سوال کرتے ہیں کہ نظام الدین میں آبادی مسجد کی جو ترطیب جاری ہے جس کے متعلق اختلاف رائے ہوا ہے بہائینی ہی یہی ترطیب رائیمنٹ شروع ہوئی تھی تو خود مولانا سعاد مددزلوہ نے منع فرمایا تھا یہ کیا بات ہے کہ جسے انہوں نے خود منع فرمایا اور اب خود ہی شروع فرما دیا تو گزارش ہے کہ اسے خوب سمجھیں رائیمنٹ کی سابقہ ترطیب مذاکرہ و مشک اور نظام الدین کی ترطیب آبادی مسجد میں تین نمائیں فرق ہیں جن کی وجہ سے پہلی ممنوع اور دوسری درست قرار دی گئی ہے نمبر ایک رائیمنٹ میں منع کردہ ترطیب میں مخصوص الفاظ کے مذاکرے تھے جن پر شدت برتی گئی تھی کہ یہی الفاظ کا کے کی میں فرق کیے بغیر رٹے جائیں جس میں نئے نوجوان رٹو توتے ٹیچر بنائے گئے اور پرانے تبلیغی بزرگ ان کے شاگرد اور تختہ مشک بنائے گئے تھے جبکہ نظام الدین میں جاری آبادی مسجد کی ترتیب میں ایسی مخصوص الفاظ کے مذاکروں کی کوئی بات ہی نہیں ہے دوسرا فرق دوسرا نمائیں فرق یہ ہے کہ رائیمنٹ میں جس ترتیب کو منع کیا گیا تھا اس میں باز اعمال تعلیم نماز ذکر نوافل وغیرہ کا مذاکرہ کر کے پھر اس کی اجتماعی مشک کرائی جاتی تھی کہ اب سم مل کر یہ عمل کرو اور اس اس انداز سے کرو اس میں تداعی بن نوافل وغیرہ کا نقشہ بنتا تھا جبکہ نظام الدین میں جاری مسجد کی آبادی کی ترتیب میں ایسا اجتماعی مشک کا کوئی سلسلہ ہی نہیں بلکہ حضرت جی مولانا علیاس صاحب حضرت جی مولانا یوسف صاحب حضرت جی مولانا انام الحسن صاحب رحمہم اللہ شب و روز مساجد کو اعمال دعوت سے آباد کرنے کی جو ترغیب دیتے رہے اب جبکہ اس کی استعداد امت میں پیدا ہوتی دکھائی دی تو اکابرین تبلیغ ہی کی ترغیبات پر عمل کی ایک شکل حضرت نظام الدین نے آبادی مسجد کی شروع فرمائی کہ مسجد میں تعلیم ہو اور حلقہ دعوت اور استقبال اور روزانہ کی ملاقاتوں میں مسلمانوں کو مسجد کے اعمال میں جھوڑا جائے اور پھر مسجد کے موحول میں بھی تقاضوں پر تشکیلیں ہوں یعنی گلیوں پارکوں بیٹکوں میں دعوت و تشکیل کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش شروع کی جائے کہ محلوں کے مسلمانوں کو مساجد کے موحول میں اعمال دعوت کے اندر جوڑ کر بھی ان کی تشکیلیں ہوں بس اتنی سی بات ہے کیونکہ عالم بھر میں مقامی گشت اور بیرونی گشت کے علاوہ ہفتے کے دنوں میں جو حضرات آٹھ بارہ گھنٹے روزانہ دیں گے تو وہ تقاضوں پر گشتیں بھی کریں گے لیکن تمام اکابرین نظام الدین اور اکابرین ریمنڈ کے باقول اپنی مساجد کو آمال سے آباد بھی کریں گے تو اب ظاہر ہے کہ مساجد کو آباد کرنے کی کوئی تو عملی صورت بنانا ہی ہوگی ورنہ تو شب و روز آبادی مساجد کی ترغیبات محض قوالی بن کر رہ جائیں گی جس سے مولانا یوسف رحمہ اللہ ڈرتے تھے کہ کہیں روز محشر خدا زلجلال یہ نہ کہہ دیں کہ یوسف قوال تیار کر لائے ہیں نمبر تین تیسرا نمائیہ فرق ریمنڈ کی منع کردہ ترتیب مذاکرہ و مشق اور نظام الدین میں جاری آبادی مساجد کی ترتیب میں یہ ہے کہ رائیونڈ کی ترتیب مذاکرہ و مشق تبلیغ کے بنیادی مرکز نظام الدین کے حضرات سے مشورہ کیے بغیر شروع کی گئی تھی جس کی وجہ سے قلوب نے قبول نہ کیا اور بالاخر موقوف کرنا پڑی جبکہ آبادی مساجد کی ترتیب تو خود مرکز نظام الدین کے مشورہ سے جاری ہے تو یہ فرق لیگل اور ان لیگل ہونے کا بھی نمائیہ فرق ہے بہرحال فرق سمجھنے سے اشکال باقی نہیں رہتا واللہ اعلم بالصواب فقط والسلام بندہ عبد المعید ملتان پاکستان ملتان پاکستان